اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں دعوت کا آغاز فرما رہے تھے تو یہ امت جب تشکیل پا رہی تھی اور امت کے بانی امت کے قائد امت کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو سادشوں کا آغاز تو اسی وقت سے ہو گیا تھا وہ کون سا موقع ہے جب امت کے خلاف سادش نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ صفا میں صفا کی پہاڑی پہ کٹھا کرتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے سارے لوگ مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں کہ میں اگر کہوں جبلِ بو خبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے بڑے پہاڑ کے پیچھے اور جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دعوت دی گئی تھی نا جب بلایا گیا تھا ان کو جو صدا لگائی گئی تھی وہ صدا یہ لگائی گئی تھی یا صباحا صباحا عربی زبان میں یہ ایک چیخ تھی ایک پکار تھی ایک ندا تھی کہ غفلت میں جب کوئی حملہ کرتا تھا تو وہ صبح کے وقت حملہ کرتا تھا کہ صبح کے وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں عام طور پر اس لیے یا صباحا یہ صبح کا لفظ اس بات کے مترادف قرار پا گیا تھا کہ اگر کوئی یہ آواز دے تو اس کا مطلب ہے کوئی خطرہ ہے کہیں سے عملہ ہونے والا لہٰذا جب یا صباحا کہا گیا تب بھی سب اکٹھے ہو گئے جب کہا گیا کہ جبلِ قبو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے تب بھی مان لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر میں یہ کہوں کہ لشکر چھپا ہے تو کہتے ہیں ہم مان لیں گے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی توحید کی کہ اس سے بڑے خطرے سے قبردار کرتا ہوں کہ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے اس کی بندگی میں نہیں آو گے تو پھر تمہارا اس سے برا انجام ہونے والا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو وہی پورا خاندان جو ابھی مان رہا تھا ساری بات یا سباہاہ پہ بھی لبیک کہا اجابت کی جنہوں نے جبل بو قبیس کے پیچھے چھپے ہوئے لشکر کی بات کو بھی قبول کر لیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اسی وقت ہی ساتھ سے شروع ہو گئی اس لیے بلایا تھا بس اتنی سی بات کے لیے اللہ اکبر اور پھر یہ طبت یدہ بی لہب کیوں نازل ہوئی کون تھا ابو لہب تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو پہلے دن سادشوں کا آغاز ہو گیا لہذا آفر ہوئی میں بات کو مختصر کر کے آج کے دور تک لاتا ہوں آفر ہوئی کہ ایسے کرو کمپرومائز کر لیتے ہیں آپس میں صلاح کر لیتے ہیں تمہاری یہ جو دعوت ہے نا یہ ہمیں تکلیف دیتی تم اپنے خدا کی پوجا کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض ہے تو اس بات پر کہ ہمارے خداوں کو برا نہ کہو ایسا کر لیتے ہیں کہ تم ہمارے خداوں کو برا نہ کہو ہم تیرے خدا کو برا نہیں کہتے مل جل کے کمپرومائز کے ساتھ پیار محبت سے زندگی گزار دے گویا تم اپنی عبادت کرتے رہے وہ ہم اپنی عبادت کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا ان کی اس آفر کو قبول کیا قرآن نے کہا قول یا ایوہ الكافرون او کافروں تمہارا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے تمہاری دعوت اور ہے میری دعوت اور ہے ہمارا کمپرومائز ہو کیسے سکتا ہے قرآن نے کہا فَلَا تُتِعِ الْمُقَذِبِينَ وَدُّوْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِدُونَ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی یہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑی ڈھیل آپ دکھائیں تھوڑے ڈھیلے وہ پڑے مداہنت کا معاملہ ہو اللہ کے وحدانیت پر اللہ کی توحید پر کمپرومائز ہو جائے وہ تو یہ چاہتے ہیں لہٰذا آپ نے ان کی بات نہیں ماننی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جاری رکھی عالمِ کفر نے سادش جاری رکھی لہٰذا یہ پوری داستان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان فرادی اور اجتماعی سادشوں کو آپ گنے اگر تو کون سا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر القابات لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا آپ کو کاہن کہا ذاتی طور پر آپ کی ذات پر رقیق حملے کیے آپ کی شان میں حرزہ سرائی کی لوگوں کو غلط انفرمیشنز دیں لوگوں کو کہا کہ اس شخص کو نہ ملنا یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے وہ تو جس نے دیکھا اس نے کہا یہ جھوٹے شخص کا چہرہ ہی نہیں ہو سکتا جو آیا گربیدہ ہوتا چلا گیا دشمن زور لگاتا رہا سازشیں زور پکڑتی گئیں اللہ اسلام کو قوت عطا کرتا گیا